کورونا کا کہہر کچھ اس قدر پھیلا ہے کہ 2020 کرکٹ کے مہا میلے یعنی کہ IPL پر بھی بریک لگ گیا ہے پہلے بائیو بابل میں وائرس نے سیندھ لگائی پھر ایک کے بعد ایک کھلاڑی پوزیٹیو ہونا شروع ہوئے اور حالات بے کابو ہوتے دیکھ بورڈ کو آخرکار IPL کو کانسل کرنا پڑا اب خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ جو آسٹریلیا ایک کھلاڑی پوزیٹیو ہوئے ہیں انہیں بی سی سی آئی شیلنکا یا مالدوی بھیج سکتی ہے ساتھی کچھ پور کھلاڑیوں نے کورونا کال میں کرکٹ ٹورنمنٹ کو لے کر بھی سوال اٹھانے اب شروع کر دیے ہیں فٹا فٹ کرکٹ کے مہا سنگرام یعنی IPL 2021 میں تابار توڑ چوکے چھکوں پر کچھ اس طرح بریک لگے گا یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کورونا نے کرکٹ کو بھی کلین بولڈ کر دیا اور کرکٹ کی دنیا کی سب سے بڑی 2020 لیگ یعنی IPL پر تالہ جڑنا پڑ گیا IPL استغیت ہوا اور پھر ایک ایک کٹ سوالوں کی جھاڑی لگنی شروع ہو گیا پور آسٹریلیا ایک کھلاڑی مائیکل سلیٹر اور ان کے پیم اسکارٹ موریسن کے بیچ ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا IPL میں فیلے کورونا کو لے کر مائیکل سلیٹر نے ٹویٹ میں لکھا کہ کھلاڑیوں کو بھارت جانے کی اجازت دے کر پردھان منطری نے اپنے ہار خون سے رنگ لیے تو جواب میں اسکارٹ موریسن نے صرف اتنا کہا کہ سلیٹر کا یہ بیان بے وجہ ہے بے ونیاد اچانک پھیلے اس کورونا انفیکشن کے بعد خبریں آ رہی ہیں کہ بی سی سی آئے آسٹریلیا ایک کھلاڑیوں کو شریلنگ کا یا مالدیو ایر لیفٹ کر سکتا ہے جہاں سے ایک کھلاڑی امپائر اور کومنٹیٹر فلائٹ کے ذریعے آسٹریلیا لوٹ سکتے ہیں کہا یہ بھی جا رہا کہ کچھ آسٹریلیا ایک کھلاڑی بھارت میں ہی کورنٹین ہونا چاہتے ہیں IPL میں کھلاڑیوں کو انفیکشن سے بچانے کیلئے بائیو بابل تیار کیا گیا تھا لیکن کبھی ائرپورٹ تو کبھی کھانے کے شکل میں یہ بائیو بابل بریج ہوا اور نتیجہ ہوا ایک ایک کر کے کئی کھلاڑی کورونا پوزیٹیو ہو گئے اب تک جن کھلاڑیوں کے پوزیٹیو ہونے کی پشتی ہوئی ہے ان میں کولکاتا نائٹ رائیڈرز کے ورن چکرورتی کولکاتا نائٹ رائیڈرز کے ہی سندیب ویریہ ڈلی کیپٹل سے جڑے امیر تمیشرا سنرائزر ہیدر آباد کے دیمان ساہ چننے سپرکنگ کے باولنگ کوچ لکشمی پتیوالا جی شامل ہے دنیا کی سب سے بڑی ٹنٹی ٹنٹی لیگ جس پر کروڑوں داؤں لگے ہیں اس کا یوں بند ہو جانا کرکٹ کے دیوانوں سے لے کر کھلاڑیوں تک کو مایوس کر گیا آپ بھی سوچئے جو کورونا بائیو ببل جیسے پوکتہ انتظام کو لانگ گیا کیا وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتا اس لیے سترک رہیے سرکشت رہیے ٹیم نیوز نیشن